ہائی دوستو اسلام علیکم اور میں ہوں آپ کا دوست سانج دلی آپ سب کیسے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں خیریت سے مزے میں ہیں تو اللہ پاک سے آپ کے لئے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور مزے میں رہیں تو ہماری چینل ٹیکنیکل زون کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کب کریں گے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو آج بھی ایک بڑے مزے کی ویڈیو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا جو آپ کو یقیناً پسند آئے گی تو چلیں چلتے ہیں اپنے کمپیٹر کی جانے جی دوستو کمپیٹر سکرین پر تمام دوستوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو آپ تمام دوستوں کو ضرور پسند آئے گا آج جو ہم آپ تک انفارمیشن پہنچائیں گے وہ یقیناً تمام دوستوں کو بہت پسند آئے گی آپ ہمیں نیچے کمپیٹر میں ضرور بتایا کریں جی دوستو تو آج ذکر کریں گے دندلی تصفیر کو چند سیکنٹ میں ٹھیک کرنے والا حیرت انگیز اے آئی ٹول جی دوستو یہ اے آئی ٹول کیا ہے اس کے بارے میں تفصیلی معلومات اس ویڈیو میں شامل ہیں مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی ٹیکنالوجی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور اب ایک ایسا ٹول سامنے آیا ہے جو چہروں کی بہت زیادہ دندلی تصویر کو کلئر کر دیتا ہے امریکہ کے ڈیوک یونیورسٹی کے سائنس دانوں نے ایک تحقیق کے نتائج جاری کیے ہیں جن کے مطابق نئی الگورتم دندلی تصاویر کو حقیقی نظر آنے والی چہروں میں بدل دیتی ہے محققین کا کہنا ہے تصویر کا میار بہت بہترین ہوتا ہے مگر ٹھیک تصاویر پر کام نہیں کرتا بلکہ دندلی تصاویر پر ہی اس کا بہتر نتیجہ دیکھا جا سکتا ہے اس الگورتم کو فوٹو اپ سیمپلنگ لیٹیسٹ سپیس ایکسپلوریشن کا نام دیا گیا ہے جو فیلحال کانسیپٹ مرحلے میں ہے مگر اسے آن لائن اس کی لنگ پر جا کر آزمیا جا سکتا ہے محققین کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے کبھی اتنی تفصیلات کے ساتھ سپر ریزولیشن تصاویر کی تخلیق نہیں ہو سکی تھی جو کی تصویر کو اوریجنل ریزولیشن سے سکسٹی فور گناہ بہتر کر دیتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ٹول لوگوں کی شناخت کے لیے تیار نہیں کیا گیا اور یہ سی سی ٹی وی کے دندلے چہرے کو کسی حقیقی فرد کی ہائی ریزولیشن تصفیر میں تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں چہرے حقیقی تو لگتے ہیں مگر ٹول کی خود بنائے ہوئی ہوتے ہیں جو اصل سے مختلف ہو سکتے ہیں جی دوستو تو آج کی ہماری ویڈیو یقیناً آپ تمام دوستوں کو ضرور پسند آئے گی اگلی ویڈیو تک سانجد علی کو دیں اجازت اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ